پچھلے کچھ سمجھ میں کافی زیادہ ہارڈ ہٹنگ موویز ہمارے سامنے آئے گی آپ کشمیر فائلز کی بات کر سکتے ہیں آپ دکیرلا سٹوڑی کی بات کر سکتے ہیں ابھی کچھ سمجھ پہلے ریلیز ہوئی مووی آٹکل تری سی ونٹی کی بات کر سکتے ہیں بٹ کہیں نہ کہیں ایک سوال جو بار بار مند میں آتا تھا وہ یہ تھا کہ نقسل بات کی اوپر آخر کوئی بات کیوں نہیں کرتا کیونکہ جترے ہمارے دیش کے جوان بھارت پاکستان کی ید میں ویرگتی کو پرابت ہوئے ہیں اس سے قریب دگنے جوان ہمارے نقسلیوں سے ہوئی مدھیڑوں میں اپنی جان گوا چکے ہیں ویرگتی کو پرابت ہوئے ہیں تو اس چیز کے اوپر آخر کوئی بات کیوں نہیں کرتا اب یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں ہمارے دیش میں جو کافی کانٹروورشیل ہیں نیتاؤں کو بھی اس سے دودھو ہاتھ کرنے پڑے ہیں اور کئی بار یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ اس چیز کا سولیشن کبھی نکل کر سامنے آیا گیا نقسلواد اور نقسلیوں پر اس سے پہلے بھی کئی فلمیں بن چکی ہیں کئی طرح کی باتیں ہمیشہ سے ہی کی جاتی رہی ہیں کئی طرح کی نیریٹیو ہیں لیکن اب ویپل شاہ دھا کیرل سٹوڈی کے بعد میں نقسل سٹوڈی لے کر آیا ہے ویپل شاہ یہ فلم جو کچھ بھی دکھاتی ہے اور وہ دیکھنے کے لیے شاید ہمت بھی چاہیے جس طرح سے یہ چیز دکھائی گئی ہیں وہ بھی دیکھنے کے لیے آپ کو ہمت چاہیے تو کمزور دل والے شاید یہ فلم دیکھ نہیں پائیں گے اور مجھے اصلا لگتا ہے کہ کئی سارے لوگ تو اس مووی کو پچا بھی نہیں پائیں گے کیونکہ ریالیٹی کئی بار آپ کو زون میں لے آکے کھڑا کر دیتی ہے جہاں پر کہ آپ یہ سوچ ہی نہیں پاتے کہ یار یہ بھی ایک طرح کی سچائی ہو سکتی ہے ایسی فلموں کو اکثر ایجنڈا اور پروپگینڈا والی فلم کہا جاتا ہے اور اگر آپ نہیں مانتے ہیں اس بات کو تو آپ کو یاد کرنا چاہیے کشمیر فائلز اور کیرلا سٹوڑی کو جن میں کیسے سچی گھٹنا ہے بتائی گئی تھی لیکن اس کو بھی کئی لوگوں نے کہا تھا کہ بھائی یہ تو ایجنڈا پروپگینڈا ہے ان موویز کی کہانی پر ہمیشہ سوال اٹھایا جاتا ہے لیکن فلم کو پروڈیسر ویبول شاہ جس طریقے سے آلریڈی کئی سارے پریٹ فاؤں سے بتا چکے ہیں کہ جتنی بھی فلم کی ریسلچ اور تتھے پر بحث کرنی ہے ان سب کے لئے جائی آ رہے ہیں اب جب میکر اتنے کانفرنس کے ساتھ میں ایسی باتیں بھولتا ہے تو کئی بار لوگوں کو سوچنا پڑے گا اس فلم کو کرافٹ کے نظریے سے اگر ہم بات کریں تو شاید آپ لوگ لئے ٹھیک رہے گا کیونکہ اگر میں مووی کی کہانی میں گہرائی تک جاؤں گا تو شاید بات بہت زیادہ چلی جائے گی اسی لئے ہم لوگ اس کو ایک مووی کے طور پر ہی بات کرتے ہیں جس سے کہ آپ کو ایک مووی کا ہی میں ایک انیلیسز دے پاؤں کہانی کی بات کریں تو بستر دن اکشل سٹوڈی کہانی ہے بستر کی اور بستر میں فیلے نکسلواد کی بستر میں ہوئے نکسلوادی ہم لوگ کو فلم میں کافی مطلب گروسم طریقے سے دکھائے گیا ہے گروسم مطلب آپ کو اس طریقے سے دکھائے گیا ہے کہ آپ کو دیکھ کر ایسا لگے گا کہ یار یہ کچھ زیادہ نہیں ہو رہا ہے but the reality is زیادہ ہوا ہے اسی لئے زیادہ دکھائے گیا ہے چھتیس گھل کے بستر میں ماؤں آتنکیوں نے سی آر پی ایف کیم پر حملہ کر کے سیونٹی سکس سولجرز کی حتیہ کر دی لیکن یہ کہانی اس سے بھی بڑی ہے مووی میں دکھائے گیا ہے کہ کیسے نکسلیوں نے وہاں اپنی ایک الگ سینہ بنا لی ہے سکتہ بنا لی کیسے انہوں نے وہاں کی لوگوں کی زندگی تحس نحس کر دی آئی پی ایس آفیسر نیر جا مادون مطلب کی آدھا شرما نکسل وادیوں کو کیسے ختم کرتی ہیں اور کیسے وہ دیش کے سسٹم سے لڑتی ہیں یہی فلم کی کہانی ہے اور یہ کہانی بڑے ہی خوفناک طریقے سے پردے پر پیش کری گئی اگر ہم بات کریں مووی کی تو ایک لائن میں اس بات کو کہنا کافی مشکل ہوگا پر پھر بھی اگر میں ایک لائن میں کہوں تو یہ فلم پریشان کرنے والی ہے کیلل سٹوڈی کے ساتھ بھی میرے ساتھ یہی ہوا تھا اس مووی کو دیکھنے کے بعد میں لگا تھا کہ یار یہ چل کیا رہا ہے اور اس مووی کو دیکھنے کے بعد بھی مجھے یہی لگا کہ یار واقعی میں کہ یہ سب چیزیں ہمارے اس پاس چل رہی ہیں اسی لئے بولتا ہوں کہ یہ فلم آپ کو پریشان کر سکتی ہے فلم میں کئی ایسے سینس آتے ہیں کہ آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں فلم میں نقسلیوں کے خوف کو جس طریقے سے دکھایا گیا ہے وہ آپ کو ہلا ڈالتا ہے آپ سہر جاتے ہیں آپ سہم جاتے ہیں یہ فلم آپ کو ہلا ڈالتی ہے اور آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ ہمارے دیش میں یہ سب ہو رہا ہے اور اس طرح سے ہو رہا ہے کئی سین دیکھ کر آپ کو واقعی میں گھن تک آئے گی آپ کا من کرتا ہے کہ تھیٹر سے آپ باہر اٹھ کر چلے جائیں لیکن پھر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اکھر یہ دہشت کس حد تک جائے گی ہر تھوڑی در بعد ایک ایسا سین آ جاتا ہے جو آپ کو جھگجور دیتا ہے ہلاتا ہے سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے آپ کو گصہ دلاتا ہے آپ کو دیا آتی ہے آپ کو ترس آتا ہے کئی طرح کے ایموشن سے آپ دو چار ہوتے ہیں ایک طرح سے ایموشنل رولر کوسٹر رائیڈ پر یہ مووی آپ کو لی جاتا ہے اور یہ سب چیزیں سمبھا ہو پائیں صرف اور سچو ایک ٹنگ کے کارے دھکیرل سٹوڑی سے ادا شرما کی اداکاری کا جو لیول اوچا ہوا تھا یہ فلم اسے اور بھی آگے بڑھا رہی ادا شرما نے اپنے کام سے ایک بار فیل سے دل جیتنے والا کام کیا ہے IPS نیر جا مادوگ کے زندگی کو ادا نے جیا ہے ادا ہر سین میں اثر چھوڑتی ہیں ایک پریگننٹ مہیلہ اپنے جوش اور جنون کو کبھی کم نہیں ہونے دیتی ان کی آنکھوں میں آپ کو گصہ صاف طور پر محسوس ہوگا ان کی بارڈی لینگویج میں آپ کو نقسلیوں کے خلاف جو جذبہ ہے اس کو ختم کرنے کا وہ محسوس دے گا ہوگا آپ کو ان کو دیکھ کر لگے گا نہیں یہاں دا ایکٹنگ کر رہی بلکہ آپ کو اچھا لگے گا کہ وہ واقعی میں اس کردار کو جی رہی ہیں اور جیسے انہوں نے اصل زندگی میں کبھی اس درد کو محسوس کیا ہو اس کے علاوہ اگر ہم سپورٹنگ ایکٹرز کی بھی بات کرنا تو اس میں شلپا شکلہ رائمہ سین یشپال شرما اور باقی کے سبھی ایکٹرز نے کافی اچھا کام کیا ہے فلم میں ادا شرما اور اندرہ تیواری دونوں نے زبردست کام کیا ہے دراصل فلم کا ایک ساتھ چار جگہوں سے آگے بڑھنا اس کی سٹوڈی کو اس کے ایکٹنگ کے آگے تھوڑا سا کمزور کر دیتا ہے سپریم کورڈ میں ایک آئی پی ایس افسر کو نلمبت کرانے اور دو ساماجی کارکرتاؤں کے خلاف درج اپائیر رد کرانے کی کہانی کے بیچ میں ایک قصہ آتا ہے کہ رتنا کے پتی کو ترنگا فیرانے پر کروڑتا سے مار دیا جا گیا ہے نقسلیوں سے ملنے دنیا بھر کے آتنگی سنگٹھنوں کے لوگ بستر تک پہنچ جاتے ہیں فرضی ساماج سیویوں کے خلاف نقسلیوں کی مدد کے ثبوت بستر سے دلی تک لیکن نہیں پہنچ پاکے آئی پی ایس مادون گروتی ہیں رتنا سلوہ جنوم میں شامل ہو جاتی ہیں اور اس کا بیٹا نقسلیوں کے گروہ میں ایک اچھی خاصی کہانی پر دھنگ سے اگر کہانی لکھی گئی ہوتی تو یہ فلم واقعی میں کافی زیادہ انفارمیٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ ایموشنل روپ سے بھی کافی زیادہ اور زیادہ بلکی ایمپیکٹ ڈال سکتی تھی فلم کی جو سب سے بڑی کمزوری ہے وہ ہے اس کی تیزی سے بھاگتی ہوئی کہانی اور اس میں بھی انفارمیشن کا ضرورت سے زیادہ ہوگا فلم دکھاتی کم ہے اور بتاتی زیادہ ہے ہنسہ مطلب ایسا ہے کہ آپ کو دیکھ کر ایسا لگے گا کہ یار یہ آخر میں کیا ہی دیکھ رہا ہے آپ دیکھئے اسی مطلب جس ٹیم کے ہم بات کریں جس ٹیم نے یہ مووی بنائی ہے اسی ٹیم نے دیکل سوڈی بنائی تھی جس کے بعد کافی ہنگامہ ہوا تھا کافی ڈیویٹ ہوئی تھی اور اس پر بھی ایسا ہی ہوگا کیونکہ یہ ایک بڑا طبقہ ایسا بھی ہوگا جو یہ سب جانتا ہی نہیں ہوگا وہ اس کا سچ وابیسی باتیں جاننا چاہے گا اسی ریسرچ کے بارے میں سوال کرنا چاہے گا ویپول شاہ کی تعریف میں یہاں پر واقعی میں کرنا چاہوں گا کہ وہ ایسی فلم میں پیسہ لگا رہے ہیں ایسی کہانیاں سامنے لے کر آ رہے ہیں جنہیں سامنے لانے کی ہمت کم ہی فلم کر کر پاتے ہیں کل میں لاکر یہ مووی ایک جوردست مووی ہے اور دیکھنے لائک مووی ہے اور اسے دیکھنے کے بعد جو سوال ہوں وہ بھی پوچھے جانے چاہیے میرے سوڑے فلا اپنا ہی جائے ہیں جائے بھائی